موسیقی 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 ملتان میں خاجہ سرا بھی میدان میں آگے خاجہ سرا شاہر ریشن اپنے گروہ رحیم مستانی کے ہمراہ کاغذات نامزد کی جمع کروانے پہنچ گیا شاہد رشم کا این ایک سوٹ سپن سے شامل موسکو ریشی آمیر سیدن ساری سے مقابلے کا اعلان جنوبی پنجاب سمیت صوبے بھر کے گرنے کی کاشکاروں کو رقم کی ادم اداگی کا معاملہ سپرین کورٹ میں معافظے کے ادم اداگی کے خلاف کیس کی سمات کورٹ نے ملوک کو بغائچات کے اداگی دو دنوں میں ادا کرنے کا حکم دے دیا کورٹ نے دو ملوک کی جانب سے اداگی کے لیے مزید وقت کی استدہ مسترد کر دی روحی چولستان میں لاتو کے الارٹمنٹ پر الیکشن کمیشن کا نوٹس الیکشن کمیشن پاکستان نے ایم ڈی چولستان کو ستائیس جون کو طلب کر لیا نمبر تار محمد علی نے ریڈ پٹیشن دائر کی کی گلدشتہ رات بارش سے محک کو ریڈن کے مختلف علاقوں میں بجلی کے فرامی موتل پیرہ غائب زیر چاؤن شاہ چاؤن گلگشت کالونی میں صبح چار بجے سے بجلی بند ایک سو پچاس سے زائد گیارہ کے بھی فیڈرس متاثر محک کو ترجمان کا کہنا ہے کہ جل تمام علاقوں کے بجلی بحال کرتی جائے گی خالیہ بارشوں کی وجہ سے ڈینگی کی افضائش کا خطرہ میں اکمہ سیز کا منتان سمیت سو بھر میں ڈینگی سربیلنس بڑھانے کا سیکھنا تمام سیئرز کو ہدایات گزرشتہ دات رہیمیہ خان میں بارش سے افیسر کالونی میں پیپل کا بڑا درخت گر گیا درخت گرنے سے گیارہ ہزار کیوی کی بجلی تارے کھمبوں سے جوٹ گئیں محک مارگیشن کے مناظمی نے درخت کو سڑک سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا ادھر ملتان سیدہ مالا بائی پاس تھانا بی زید کے علاقے میں پلاسٹک فیکٹی کی چھت گر گئی ایک شخص جامپا حق گزرشتہ رات ملتان میں بارش کے بارش شہر کی گلیا ندینالوں کا منصر پیش کرنے لگی ملتان کے مختلف علاقوں میں کئی کئی فٹ بارش کا پانی جمع واقسہ کی دی میں مختلف علاقوں سے بارش کا پانی نکالنے میں مصروف ادھر سناوہ شہر میں بھی بارش کا پانی جمع ملتان کمیٹی کا عملہ تا حال پانی نکالنے نہ پہنچا شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ماہ مائی میں حکومت پنجاب کی جانب سے بہاولپور منسپلز کارپریشن کے لیے چار ارب نوے کروڑ پے کے نون ڈیولیمنٹ فنڈز اچھاری بہاول لگر کے لیے ایک کروڑ تیس لاکھ احمد پور شرکیہ منسپل کمیٹی کے لیے ایک کروڑ تریپن لاکھ جانب جنوب پنجاب پہ گیسٹو کے مریضوں میں اضافہ ملتان میں مزید دو سو تین مریض مختلف ہسپتالوں میں داخل بہاولپور ویٹوریا اور سیبر ہسپتال جھانگی والا میں تیس بجے بھی گیسٹو کا شکار شہری سا پانی کا استعمال کریں کھانے پینے میں احتیاط کریں ڈاکٹرز کی ہیدار جبکہ شیخزید ہسپتہ رہی لیا خان میں گیسٹو کے سترہ مریض داخل ملتان کے سڑکوں پر گڑے پڑھنے لگے سورج میانی روڈ کا چہری روڈ سیڈ بینک کے بعد اب چوک شہیدہ روڈ پر بھی گڑا پڑ گیا ریلوے سیشن اور چوک شہیدہ جانے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا جنوبی پنجاب سمیں صبح بھر کے بے روزگاروں کے مطالق اہم خبر لہور ہائی کورٹ میں سوسزائید اسامیوں پر بھرتی کے لیے درخواستوں کی وصولی میں صرف ایک روز واقعی گریڈ تین سے سولہ تک کے حدداروں کے عہدوں کے لیے گیرانچون تک آن لائن درخواستیں وصول کی جائیں گی جنوبی پنجاب بھر میں بنای جانے والے موڈل شہر خموشہ کے منصوب حکومتی ادم توجہی کا شکار ملتار میں بہت سر کنال پر بننے والے موڈل شہر خموشہ کی عدور عمارت ارسل سے فنڈ کی منتظر بی سیزائی سوہیل کا زیر تعمیر شہر خموشہ کا دورہ زیر تعمیر حصو کا معینہ کیا رفا مالک سال میں ہر صورت شہر خموشہ کو مکمل کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر کا موقع راجن پور اور ملحی کا علاقوں میں پینے کے پانے کا معاملات اپٹی کمیشنر اشفاق احمد چہدری کا دورہ روحی کی مسلسل نشاندہی پر وارٹس سپلائر سٹی میں جزوی طور پر بحال کر دی گئیں ساپ پانے کی مکمل فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا ڈی سی اشفاق احمد کا بیان تحریک لبک یا رسول اللہ صوبائی حلقہ کے ٹکٹ پیر ہولڈر یوسف اکرم اباسی کا روحی آفر کا دورہ کہتے ہیں ہمیں عوامی سپورٹ حاصل ہے جتوئی کے نواحی لاکے شہر سلطان میں تیزاب گردی ناملوم شخص نے گھر میں گس کر دو خواتین پر تیزاب پھینک دیا پولیس کا کہنا ہے کہ موینہ ملزمان قریبی رشتہ دار ہے قبیر والا پول باغر پر دونیچی کمپنی کی بس اڈو کے تنازے پر دو گروپوں میں تصادم ڈنڈو سوٹو اور بودھو کا ازادانہ استعمال چار افراد زخمی پولیس حالات کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر نکام سابق فیفاقی وزیر ریاض پیرزادہ کے گھر پر فائرنگ کا معمولہ نامزد ملزم غزن پرالی نامی شخص کے خلاف خانہ انائیتی میں مقدمہ دہشت گردی دفاع کے تحت درج کر لیا کیا دیرہ خاصی خان کے شہری ایت کی تیاریوں میں مطروف ایت پر میٹھا بنانے کے لیے سوئیوں کی خریداری کرنے مالک کرکہ رکھ کر لیا مارکٹ تو سوئیوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا اید الفطر میں چند روز باقی شہریوں نے ایت کی تیاری کے لیے بازاروں کا رکھ کر لیا سناوہ کے بازاروں میں خواتین اور مردوں کا رش کپڑوں جوتوں کی میچنگ کا سلسلہ جاری اور ملتام سمیت جنوبی پنچہ بھر میں آسمان پر بادلوں کا بسیرہ کئی چھنڈی ہبائیں اور کئی بارشوں کا سلسلہ جاری میکمہ موکمیات کے مطابق مزید بارشوں کا انکار موکم خوشکوات ہونے سے شہریوں کے چیزے سلے سے موسیقی